بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کچھ بھی نہیں آتا سمجھو ہم تبلیغ میں پہلے دن جب بھی آپ آو گئے ایسا محسوس کرو گے پہلا دن آج تک میں کو کچھ نہیں مالو کیسے ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کا حضرت میں نے آپ کو زمانے میں دیکھا جب آپ علم السیغہ پڑھتے تھے ایک کتاب سرد کی گرامر کی پھر میں ابھی بھی وہی پڑھ رہا ہوں یعنی میرے پہلی کی کتاب ہے نہ جاننے کے مزاج سے چلنا آدھا علم ہے اور میں کچھ جانتا ہوں مجھے سب کچھ معلوم ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے اللہ کو یہ بات پسند بھی نہیں آتی کہ میں کچھ جانتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہیں بات کر رہے تھے کسی نہیں کہا ہے اللہ کے نبی اس وقروع زمین پر سب سے زیادہ عالم کونے جاننے والا کونے فرمایا میں بس اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تم نے کیسا کہنے دیا کہ میں پھر جا ہمارے ایک فلانے بندے کے پاس یہی علامتیں ہیں جا کر ملاقات کرو ان کے ساتھ رہو ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے حضرت خضر سے جوڑی کر دی حضرت خضر نے کہا میرے ساتھ رہنی کی ایک شرط ہے میں نے بولے کیا جو کچھ ہوتا ہے دیکھتے رہو بولنا مت تم نے بولا کہ تمہاری ہماری شٹی وہ نے ٹھیک ہے چلے چلے ایک کشتی میں بیٹھے اس نے دیکھا اچھے لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں حضرت خضر نے چلتے چلتے کشتی میں سراخ کر دیا کہ وہ لے کیا کرتے ہو اس نے تم کو مفت بٹھایا اور تم اس کی کشتی میں سراخ کر رہو وہ لے تمہیں سبر نہیں معلوم پڑتا پہلی بات ہوئی تھی نا اے بولے پہلی غلطی یہ معاف کر دو چلو گئے آگے کچھ بچے کھیل رہے تھے حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑ کے مات ڈالا علیہ قتل تک نفساں زکی یہ تم بغیر سارے چھوٹے بچے کو مات ڈالا تم نے فرمایا پھر ختم جاؤں اے بولے غلطی ہوگی اب بھی کریں پھر چلے آگے ایک بستی میں گئے بستی والوں نے کہا مسافرے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو انہیں کہا نہیں انکار کیا ہم نے کھلائیں گے اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی حضرت خضر نے اس کو کھڑا کر دیا بولے کیسے آدمی ہو تم انہوں نے تم کو کھلایا نہیں تم نے ان کا کام کر دیا فرمایا حضا فراق و بینی و بینی اب تمہارے میرے درمیان آب آلیت گئے اللہ تم کو یہ بتلانا چاہتے تھے تم کہہے ہو میں جانتا ہوں اب تم کیا جانتے ہو اس چیزیں دیکھی تم کو معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا پس سنو وہ جو کشتی تھی نا اچھی تھی ایک ظالم بادشاہ تھا اس کی عادت تھی کہ وہ اچھی کشتی دیتا تو لے لیتا میں نے اس میں عیب لگا دیا غریب کی کشتی بج گئی وہ بچے کو اس لیے مارا اگر وہ بڑا ہوتا تو اس کے ماں باپ بڑے دیندار تھے بچے کی محبت میں بے ایمان ہو جاتے میں نے بچہ مار دیا ان کا دین بچ گیا اور تم نے وہ دیوار کیوں کھری کی کہ اس لیے دیوار کھری کر دی کہ اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحَ ان کے والدین دیندار تھے نیک لوگ تھے دیوار گر جاتی یتیموں کا خزانہ باہر آ جاتا ضائع ہو جاتا اب میں نے دیوار کھری کر دی جب بچے بڑے ہو جائیں یہ اپنا حق لے لیں گے میں نے خیر و بھلائی کے جذبے سے کیا یہ جو بڑے بول ہیں اللہ کو بھی پسند نہیں آتے کیا بات کہی تھی انہین میں صحابہ نے اِذَا عَجَبَتْكُمْ قَسْرَتْكُمْ اللہ فرمارے ہیں تم کہتے ہو ہم بہت ہیں دشمن کم ہیں چار ہزار دشمن ہیں آٹھ ہزار بارہ ہزار ہم ہیں ہم تو نہیں وٹ لیں گے ان سے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قدم اکھر گئے ہم کچھ نہیں جانے اس عزائم سے بیٹھ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہم سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور لینے کے ارادے سے آئے ہیں اور میں کچھ جانتا ہے ارے ان کو کیا معلوم میں جانتا ہوں ان کو نہیں معلوم میں بہت جانکار آدمی ہوں یہ خطرے کی گھنٹی ہے کس کی گھنٹی ہے اسی مزاج سے چلو ہمیں کچھ نہیں آتا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں ہم لینے کے ارادے سے آئے ہیں تو آدمی لے کر جاتا میری زندگی بننی چاہیے میرے زندگی میں دین آنا چاہیے یہ ارادے سے سنو گے تو اللہ دے گا اس کے لئے ہر مجلس میں بیٹھنا ہر ایک کی بات سننا اور آدمی ارادر اپنا وقت جائے نہ کرے اور پھر آپ کو بال باہر بولنے کو اچھا بھی نہیں لگتا پرانوں کا مجمع ہے کس کا مجمع ہے آپ کو بھی برا لگتا ہوگا کہ یا کیسے لوگ ہیں ہمام پران ہیں یہ لوگ جانتی نہیں ہمارے مقام کو آو آو بولتے پھر کہا جاؤ جاؤ بولنا بولو بھائی جاؤ تشریف لے جاؤ ایسا بولنا پڑے گا پھر تو یہ تو ایسا ہو کہ یہ خود بیٹھے خود آئے اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے یہ خود جمع ہو جائے کرے پرانوں کا مجمع ہے اس کے آو کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے یہ خود چل کر آئے یہ خود مجلسوں میں بیٹھے یہ خود بات سنیں ہاں ایک انسان کی ضرورت ہے اس سے کوئی ناتو نہیں بولتا آپ کو انسان کی ضرورت ہے ایک آدمی کو پیشاپ کا شدید تقاضہ اثر تھی یہ بڑا آدمی بچارا چلا جائے بڑا تو بیٹھا رہا تھا جوان ہی اٹھتا ہے کون اٹھتا ہے جوان اٹھتا ہے بڑا بچارا برداشت کر لیتا ہے گھر بڑ جوان کرتا ہے جمنائی انسان کی ضرورت کو تو شریعت بھی منع نہیں کرتے لیکن معمولی معمولی باتیں آدمی کو اٹھا دے یہ مناسب نہیں اور یہ مجلسیں اس لیے میں نے شروع میں کہا اس لیے شروع کی گئی کہ وہ باتیں جو نظام الدین کی چار دیواری میں کہی جاتی ہے سارا مجمع تو نہیں پہنچ پاتا نظام الدین گنے چونے لوگ پہنچ پاتے سال میں وہ بھی دو سال میں ایک آج ایک دفعہ پاچھے سو کا مجمع پہنچ جاتا ہے باقی جو دوسرا مجمع ہزاروں کا ہے کام کرنے والوں کا اس کے سامنے بھی تو صحیح بات آنی چاہیے اس وقت آئے گی جب یہ سنے گا کہ بھئی اس وقت کیا کہا جا رہا کیا ضرورت ہے کام کی اسے لے انشاءالہ اسے کام آگے بڑھے گا علاقہ ترقی کرے گا اور علاقوں میں دین کی فضائب بنے گی بے دینی ختم ہوگی اللہ زندگیوں میں دین کو داخل کرے گا زمانے میں اللہ تعالی نے یہ کام زندگی بنانے کے لیے دیا ہے ایک تو ہماری مجلسوں میں جمنے کی آتھ ہے اگزئی پر دینڈ reluctant آتھ ہے وہ بهدھے خود evident تھا اگرOSE